میک میں مسمیات کی پیشنگوئی کے این مطابق جمعے کی شام سے ہی موسم نے کروٹ ودلی اور بارشیں اور برف پاری کا سلسلہ شروع ہو گیا وادی کشمیر کے میدانی علاقوں میں ہفتے کی صوبہ ہلکی سے درمیانی دردی کی برف پاری کے نتیجے میں معاملات متاثر ہونے ہوئے ہیں یہاں تاکہ شہر سری نگر میں میز تین انچ کی برف کے بعد برکی روح قائب ہے بیک میں مسمیات نے پہلے ہی بلائی اور میدانی علاقوں میں برف پاری اور بارش کی پیشنگوئی کر رکھی تھی بیک میں مسمیات نے تاہم وزاعت کی ہے کہ اب موسم میں بہتری متوقع ہے اور 20 دسمبر تک کسی باری برہ باری یا بارش کا امکان نہیں ہے اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ شہر سری نگر میں تین انچ جبکہ گل برگ میں ایک فٹ برف ریکارڈ کی گئی ہے شہر سری نگر اور وادی کے دیگر کئی علاقوں میں سارفین کے مطابق معمولی برپاری کے باوجود آج صبح سے ہی بجلی قائب ہے وادی کے دیگر اجلا سے بھی بجلی بند ہونے کے اطلاعات محصول ہوئی ہیں جوہر ٹرنل کے آس پہ آس کم و پیش نو انچ برف جمع ہوئی ہے جس کو ہٹانے کا کام جاری ہے اس کے علاوہ ماروک مگرکوٹ اور پتھیال علاقوں میں تودے بھی گر آئے ہیں جنہیں صاف کیا جا رہا ہے ادھر ڈوڑا ظلم میں آٹھ گرہانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے کیونکہ گرمل گامش شدید بارشیں کے بعد پہاڑوں سے پتھر کھسکنے لگے ہیں یاد رہے کہ تاریخی مغل روڈ پہلے سی ٹرافک کے لیے بند ہے اس وقت ہمارے ساتھ خون لائن پر راجہ اور اسے صحیح زائد موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوششنگ کریں گے کہ وہاں موسمی کیا صورتحال ہے جی زائد صاحب پھر میں آپ کو بتاتا جالوں کل جمعہ کی شام سے ہی موسم جو تھا وہ خراب ہو چکا تھا اور یہاں راجہ اوری زیلہ کی کچھ پہاڑی علاقے ہیں جیسے بدل ہے درحال ہے تھنہ منڈی ہے پنجالی ایریہ ہے یہاں پہ جو پنجال ہے وہ پوری طرح سے برف سے گاچ ہو چکا ہے اور ان کے نیچے والے کچھ گاؤں ہیں جن میں برف ایک سے تین ایز تک گری ہے اور یہاں سب سے زیادہ یہ بات سامنے آ رہی ہے پانی سپلائی اور لائٹ کی لائٹ کل شام سے ہی کاٹی ہوئی ہے لائٹ کی سب سے زیادہ دکتہ آ رہی ہے اس علاقے میں اور اگر ہم بات کریں پراپر راجوری سیٹی کی راجوری سیٹی کی اندر درحال نوشیرہ سندربنی کالا کوٹ ان ایریہ میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے اور اس سے سردی جو ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے بر کی روک کیا حال ہے سر اگر ہم برو کی بات کریں تو درحال تھانا منڈی اور دھدل ایریہ میں جو ہے وہ برو گری ہے اور اسے سردی بھی کافی ہو چکی ہے پانی سپلائی اور لائٹ سپلائی بند ہو چکی ہے صحیح زیادہ تفصیلات دینے کے لیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اسوگر ٹیلفون لائن پر وسیم بابا ہیں جو ناس کشمیر سے ہمیں تفصیلات فرائم کریں گے زیادہ ایک کرناہ میں تازہ برباری زندگی رپی اجام وادی کے ساتھ ساتھ کرناہ میں بھی اس وقت شدیدہ برباری جاری ہے تازہ برباری ہونے کی وجہ سے جہاں وادی کرناہ میں سردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے وہاں کرناہ کے مختلف علاقوں میں جانے والی تمام سردے بند ہو کر رہ گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاناہ سرد کو بھی موسمی کی خوشباری ہونے تد بند رکھا گیا ہے اس وقت کرناہ کے دنی میں چھیں چاڑ میں تینیں پیٹوال میں ایکیں چنگڈار میں آٹھ ہیں جو نیچی ہمیں تقریباً ایک فٹ کے قریب برباری ریکارڈ کی گئی ہے ادھر گبرہ کے کرناہ کے میڈانی علاقے میں محمد رفیق دکندار کے مکان کو آگ لگنے آگ کی حولدنات واردات میں مکمل جل کر خطستر ہو گیا آگ لگنے کی وجہ آگ لگنے کی وجہ انویٹر میں شاہد حرکت بتائی جا رہی ہے اگر ہم بات کریں کیرن کی کیرن کی بھی روڑیں اس ٹیم پوری طرح سے بند ہو چکی ہیں اور کیرن میں بھی وادی کے ساتھ کیرن میں بھی باری 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 ہو رہی ہے جی وسیم یہ بتائیں کہ علاقے میں بجلی جو ہے وہ چل رہی ہے یا منقطع ہو کر رہے گی ہے رات کی اگر ہم بات کریں رات کو پوری طرح سے تنگڈار میں بجلی چل رہی تھی تو اس ٹیم ابھی باری 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 ہو رہی ہے اس ٹیم پوری طرح سے نہیں آئی اگر ہم بات کریں سب میں اس ٹک ہسپیکل کرنا کی اس کے اندر اس ٹیم پوری طرح سے چل رہی وسیم تفصیلات فرام کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ شکریہ